میں نے جب گرونانک وانی کا دن شروع کیا ہے مجھے پتا چلا کہ اس میں تو ساری جو شبدابلی ہے وہ تو دارشنک ہے اور وہ بھارتی درشند کے ساتھ بھارتی درم دھرم اور درشند ان دونوں سے پوری طرح جوڑی ہوئی ہے پچھلے پچاس سال سے جب گروانی پڑھتا ہوں تو مجھے شاستروں کی باتیں یاد آتی ہیں اور جب شاستر پڑھتا ہوں تو گروانی کی باتیں یاد آتی ہیں کیونکہ ان میں گیان کی ایک نیرنترتہ ہے ہمارا جو گیان ہے اس میں ایک آتمتہ بھی ہے اور اس میں ایک نیرنترتہ بھی ہے ایک خوبصورت بات میں نے جو دیکھی اپنے ادھین کے دوران مجھے لگا کہ گرو نانک تیو رگوید کی ریشیوں کی جو ہماری وانی ہے اس کو آتم ساتھ کر کے اس کے ساتھ سمباد رہ جاتے ہیں سب سے پہلے تو سبی کو میرا نمشکار ستھری اکال میرے سامنے میرے گرو دیف پرویسر کپل کپور جی ان کو میں نمن کرتا ہوں وہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے گرو بھی ہیں ہمارا ایک گیان کا رشتہ ہے سو آج سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی بہت پرسندتہ ہے کہ سنگم ٹاکس کا جو چینل ہے وہ بھارتی سبھیتہ اور سنسکرتی کی پہچان کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اگرسر ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس سنگم ٹاکس کے آجوجکوں نے مجھے اپنی بات آپ سے شیئر کرنے کے لیے منترت کیا ہے جس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں سنگم ٹاکس کا دوستو آج جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو سب بیتاؤں کی چیتنا کا دور کہا گیا ہے آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے ایک امریکن سوشل سائنٹیسٹ ہونٹنگٹن نے ایک بات کہی تھی جب سوویت یونین کا وگٹن ہوا اور دنیا ایک بائی پولر کی بجائے ایک یونی پولر ورڈ بن گئی اس نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آنے والا یوگ وہ سب بیتاؤں کے کلیش کا یوگ ہوگا اس نے تو نیگٹیو بات کر دی تھی کہ سب بیتائیں جو انسان کو گیان دیتی ہیں جیون میں اگوائی دیتی ہیں ان کے کلیش کا یوگ کیا ارتھ رکھتا ہے تو اس نے اس بات کو پریبھاشت کرتی ہوئے یہ کہا کہ اصل میں یہ کلیش جو ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ کچھ سب بیتائیں ہیں جن میں ایک اپنے آپ کو اپنی گیان کو جس کو کہتے ہیں منوپلی آگ ٹروت ستے کی جو ایک کاتمکتہ ان میں ہے اور وہ کچھ وہ جو سب بیتائیں ہیں بر پروزیلیٹ آئیزنگ سب بیتائیں ہیں اس نے تو وشیش طور پر کہا تھا کہ جو کلیش جو ہوگا یہ ویسٹرن کرسچینٹی اور ری سرجنٹ اسلام میں ہوگا اور اس کی بات تھوڑے عرصے کے بعد ہی پوری ہونے شروع ہوگی جب گلوبل ٹیررزم کا دور آیا دوزار ایک کے بعد تو لوگ سوچنے پر مجبور ہوگئے تو ان دنوں میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ سب بیتائوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بھارتی سب بیتا کی بات بھی سامنے آئی لیکن ہماری بدقسمت ہی دیکھئے کہ ہمیں جو کالونیل دور سے جو شکشہ نیتی ہمیں دی گئی اس میں ہمیں ہماری پیڑیوں کو ہمیں ہماری سب بیتا اور سنسکریتے سے ونچت رکھنے کی کوشش ہوں یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ جو لارڈ میکالے نے شکشہ نیتی جو بنائی پروفیسر کپور جی کہتے ہیں کہ اس نے 3E میں وہ ایک شکشہ نیتی بنا دی اور اس سے ساری خرابیوں اسی سے پیدا ہوئی ہیں وہ خرابی تھی EEE English Education and Employment اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیونکہ وہ ودیشی حکومت تھی اس کا ایک مقصد تھا ہمیں اپنی بھاشاؤں سے اور اپنی سبیتا اور سنسکریتی سے ایک دور کرنے کے لیے ان کا ایک project تھا تو اس project کو چاہیے تو تھا کہ 1947 میں ہم جب آزاد ہوئے تو ہمیں اس project کو reverse کرنے کی ضرورت تھی لیکن ویڈمبنا یہ ہے اس کو reverse نہیں کیا گیا کارن آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک narrow political consideration کی وجہ سے اور فالس ideology کی روپ میں ہمارے کچھ جن کو ہم وام پنتی اتحاس کار کہتے ہیں ان کو textbook بنانے کا ٹھیکہ دے دیا گیا تو انہوں نے اپنے ماسٹر his ماسٹر وائس بننے کا پورا پریتن کیا اور انہوں نے جہاں جہاں بھی ہماری سبیتہ اور سنسکر سبیتہ کا گورو تھا اس کو مارجنلائز کرنے ہماری سبیتہ میں بیماریاں ڈونڈنے کہ اس میں تو دیکھو جی جاتی پرتہ ہے کرم کانڈ ہے جیسے اس کے سوائے اور کچھ ہے ہی نہیں اور دوسری بات انہوں نے جو پاسچات کے گیان کو ہمیں پروسن کا ایسا طریقہ اپنایا کہ ہمیں اپنی جڑوں سے اخار دی تو اس دور میں میں تو 1937 میں جنمہ تو میں نے وہ کلونیل دور کی ساری گتیویدیاں دیکھی ہیں لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ جب میں ایم اے کرنے کے بعد پی ایس ڈی کرنے کے لیے ایک اپنا سبجیک چُنا تو وہ سبجیک تھا گروہ نانک وانی میں میتکتہ کا سنگتل اور اس نے مجھے ہماری بھارت کی جان پرمپرا سے جوڑا جہاں میں آج کی ٹاک میں آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو پڑھایا گیا تھا ان دنوں مارکسزم کا دور تھا اور مارکسزم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ریلیجن is the people لیکن جب میں نے گروہ نانک وانی پڑھنی شروع کی ایک بات مجھے محسوس ہوئی کہ جو مارکس کی ریلیجن کے بارے میں جو اوہ دھارنہ ہے وہ ہمارے سبیتہ کے جو چار دھرم سناتن دھرم جین دھرم بدھ دھرم اور سکھ دھرم ان کی جو وشو درشتی ہے اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتی تو میرا جو سروکار ہے وہ اپنی سبیتہ سے دارش ڈکتا کے ادھار پہ جوڑا میں جب گروہ نانک وانی کا دن شروع کیا مجھے پتا چلا کہ اس میں تو ساری جو شبد دابلی ہے وہ تو دارش نکھ ہے اور وہ بھارتی درش کے ساتھ بھارتی درم درم اور درش ان دونوں سے پوری طرح جوڑی ہوئی ہے اور ہمارے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہماری دیش کی سبیتہ جو ہے وہ بھیان کی سبیتہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے آج آرکی آرکیلوجیکل ایویڈنس سے آج 1921 میں کھڑپا اور مہنجو دروں کی خدوائی ہوئی تو وہاں جس کو ہم سندو گھاٹی کی سبیتہ کہتے تھے اس کے بعد ہمارے دیش میں جو سرسوتی گھاٹی ہے سرسوتی ندی کے کنارے پر دو ڈھائی ہزار آرکی آرکیلوجیکل سائٹس ملی اور راکھی گڑی برڈانا اور مہرگڑ اور اس طرح کی جو بہت ساری آرکیلوجیکل سائٹس ملی اس ڈیٹا کے ادین سے ہمیں پتا چلا دس ہزار سال پرانی ہے اور اس سبیتہ کے ساتھ یہ تو آرکیلوجیکل ایویڈنس سے ہمیں ہماری پراجین سبیتہ کے نشان ملی دوسری سبیتہ وہ ہے ویدک سبیتہ وہ گیان کی سبیتہ ہے اور ویدک سبیتہ کے بارے میں جو ہمارے کالونیل ماسٹر تھے انہوں نے ایک بھرانتی پیدا کرنی کی کوشش کی کہ آریہ باہر سے آئے حملہ بر کے روپ میں آئے پہلے تو انہوں نے کہا آریین انویجن تھیوری ہے کہ آریہ باہر سے آئے انہوں نے یہاں کے مول لیواسی تھے انہوں کو مار مار کر دکشن کی اور دکیل دیا اور اس طرح بعد میں جب اس کے جو پروکننٹ تھے انہوں نے خود ہی اس کو نکار دیا تو پھر انہوں نے ہمارے جو ایمیننٹ ہسٹورین ہیں انہوں نے ایک اور جگت نکال لی انہوں نے کہا چلو آریین انویجن تھیوری تو نہیں مانی جا سکتی نا سہی تو آریین مائیگریشن تھیوری مال لیتی ہیں کہ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنا دھرم اپنی بھاشا وہ تو کہتے ہیں کہ برہمان وید برہمان اور سنسکرط یہ تینوں باہر سے آئے ہیں اس طرح کی جو پولٹیکس ہے وہ ہمیں پروسیج آتی رہی ہے اور آج آپ دیکھ راتوں کا ملنا اور وہ ساری سنسکرطی جو ویدک ریتی ریواز سے ملے ہوئی یودھاؤں کے ساتھ جو وستویں رکھی گئی ہیں اور اسی طرح راکھی گڑی کے اندر جو ہمیں کنکال ملے ہیں ان کے ادھین سے جنیٹک سٹیڈی کے آدھار پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری سبیتہ تو بہت پرانی ہے تو ایک تو پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی سبیتہ اور سنسکرطی کی جو گیان کی پرمپرہ ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اسی ادیشے سے میں نے آپ سے بات کرنی کی یہ من بنایا ہے کہ میں نے گروہ نانک وانی جب اس کا ادھین کیا تو مجھے لگا کہ گروہ نانک وانی مول روپ میں گیان کا ایک ومرش ہے اس ہے discourse of knowledge لیکن knowledge وہ ایک صدھارن سامنے گیان نہیں وہ پرم گیان کا ایک طرح کا پرم گیان کا discourse ہے تو اس discourse کے بارے میں ہمیں شرمبت بھگوت گیتہ میں ہمیں ملتا ہے کثن ملتا ہے کہ اس انسار میں گیان کے سامان کوئی بھی چیز پویتر نہیں ہے تو میں جب گروہ پڑھ رہا تھا میری بات ہو جی ہے کہ میں پچھلے پچاس سال سے جب گروہ پڑھتا ہوں تو مجھے شاستروں کی باتیں یاد آتی ہیں اور جب شاستر پڑھتا ہوں تو گروہ بانی کی باتیں یاد آتی ہیں کیونکہ ان میں گیان کی ایک نیرنت ترتا ہے ہمارا جو گیان ہے اس میں ایک نیرنت نیرنت ترتا بھی ہے ایک تو میں نے دیکھا کہ یہ ہی بات گرووانی میں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ گرو جی کہتے ہیں گیان انجن گرو دیا اگیان اندیر بناش کہ گرو نے مجھے گیان کا وہ ایک انجن دیا سرما دے دیا جس سے اندکار سماپت ہو گیا تو گیان کی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سبتہ نے ایک مہا درشتی ایک مہا کتھا ہے ہماری جب ہم دنیا کے بارے میں دو چیزیں فیلسومی میں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ورلڈ ویو اور دوسری ہوتی ہے جیون شیلی ویشف درشتی اور جیون شیلی اور یہ باتیں ویدک پرمپرا سے ہی بہت خوبصورت انداز میں سمجھتا ہوں کہ رکو وید میں دو افدھارنے ہیں جہاں سے ہمارے دھرم اور درشن کی چیتنا شروع ہوتی ہے وہ ہے ستیم اور ریتم ستیم کے اس سنسار کا پرم ستی کیا ہے ہماری تو جو خوج ہے یہ ہم شروع ہوتی ہے کہ ہم اس درشن مان سنسار کے بیتر چھپے ہوئے اور باہر فیلے ہوئے بیتر اور باہر اس پرم ستی کے بارے میں خوج کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پرم ستی ہے اس کی ایک ٹیکنولوجی ہے وہ ٹیکنولوجی کیا ہے وہ ہے ریتم تو ریتم میں ستی کیسے اس برہمانڈ میں سنچالت ہوتا ہے اس کی بات ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری سبیتہ کی جو بنیاد ہے وہ ایک تو پرم ستی ہے جس کو ہم یتھارت کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اور یتھارت کے بھی کوئی جو نیجم ہے وہ ایک کاسمک نیجم ہے وہ کسی ادرشت گاڈ کے نہیں ہے یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی سبیتہ کی جو پہچان ہے اس کو سپشت کرنے کے لیے جو ابراہمی کی سبیتہ ہے اس کے ساتھ اگر دیکھیں ہماری سبیتہ میں ریشیوں نے ایک پرائیم سیمبل دیا ہے سنسار کے یتھارت کو سمجھ نے ویچار نے دیکھ نے کے لیے وہ ہے برحم برحم میں گروہ انی میں سے شروع کرنا چاہتا گروہ نانک دیو جی اپنی بانی کے وارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ جو میں گا رہا ہوں یہ کوئی گیت یا برحم نہیں ہے برحم لوگ گیت کی ایک ون گی ہے تو گا ہو گیت نا برحم برحم بیچار ہو کہ میں جو جی وانی ہے میری جسے ہم گروہ انی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو برحم بیچار ہے اور آپ دیکھ لیجیے کہ برحم بیچار کیا ہے وہ ہماری درشن شاستر کا ایک بنیادی تتو ہے ہماری بھارتی درشن میں تین عودھارنوں کے ساتھ اس کی ویاختہ کی جاتے برحم جی اور جگت ایک برحم جو ہے وہ کاسمک آرڈر ہے ایک برحم آرڈر کا ایک کاسمک آرڈر اس کو جس کہتے ہیں وہ پرم ست بھی اس کو کہتے ہیں وہ ایک کاسمک اس کا روپ ہے اور اس میں جگت ہے جگت جو ہے اس کی عودھار نام یہ ہے کہ وہ پرم ست نہیں ہے وہ پرم سے نیچے ہے ایک ایک بین سے ایک استھر مان اچرج لکھے ہونا جائی کہ سادو جنوں میرے رام نے کیسی یہ اچرج دنیا بنائی ہے کہ اس میں ایک تتو ہے سرشتی میں جو بناش شیل ہے جو دیسٹرائ ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے عوی ناش مطلب اس پہ جو پرمننس اور امپرمننس دونوں باتیں ہیں اس لئے ہمارے جو چنتن ہمارے رشیوں نے جو بات کہی میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا پرائیم سمبل ہے وہاں سے ہمیں سمجھ نے کی ضرورت ہے ہمارے پرائیم سمبل کو برم کو رشیوں نے جو ڈیفائن کیا ہے بہت خوبصورت انداز سے کیا ہے اس کی تین میں پری باشا ہے آپ کے ساتھ سانجی کرنا چاہتا ہوں پہلی تو ڈکشنری میننگ ہے کہ برہی برہم وہ ہے جو بڑھ کے فیل گیا کوئی ریس میں چیز نہیں اور اس کا جو دوسری پری باشا ہے وہ اسے بھی جیدہ خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہماری نظر کے سامنے ہے ہمارے بھیتر ہے ہمارے باہر ہے وہ سارا کچھ برہم ہے اور تیسری پریواشہ آپ دیکھئے کہ برہم کیا ہے ست یم ہے ریال ہے اور جیان ہے اور انت ہے آپ دیکھئے کہ اس کے مقابلے میں آورام سیولیزیشن وہ گاڈ سینٹر ہے ہماری سیولیزیشن برہم کے اندریت ہے اور گاڈ کیا ہے گاڈ ہے کہ ایک ایسی ہستی جو چودہ طبق کے باہر ہے اس نے کبھی آنا نہیں اور جو مانب ہے وہاں جا نہیں سکتا تو وہ تو ایک کلپنا کا وشہ ہے اور شاہد مجھے لگتا ہے اب مجھے سمجھ آئی کہ مارکس نے جو ریلیجن کو افیم کہا تھا دھرم کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دھرم تو یتھارت کے اوپر بیسٹ ہے اور ہماری جو سبیتہ ہے وہ اس میں جو مانب کو جو ایلٹیمیٹ ادرش دیا گیا ہے وہ کیا ہے ریالائزیشن آف ریالیٹی ناٹ ایک فیت یہ فیت بیسٹ نہیں ہے ہماری وہ تو ایک ادرش ہستی کے اوپر وشواش کے اوپر ٹکیوی ہوئی ہے جو ابراہمیٹ سیبلیزیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ابراہمیٹ سیبلیزیشن is فیت بیسٹ ہماری سیبلیزیشن ریالائز بیسٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہمیں جب اپنی سبھت کی پہچان کرنی ہے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ لیکن یہی بات ہمیں پڑھائی نہیں گئی اسی سے ہمیں دور کیا گیا ہے ہمارے ایمنی ہسٹورین نے اسی کو ہمیں اس کو مارجنلائز کرنے ہماری سبھتا کی جو دھارشنی کے چنتن کی پرمپرا ہے اس کے ساتھ جوڑتی ہے میں آپ کو ایک گروہ نانک وانی کی ایک ٹیکسٹ کے مادین سے اپنی بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتھ خوبصورت ٹیکسٹ ہے گروہ نانک وانی میں آپ دیکھئے کہ ہماری جو دیکھی سے جڑا ہو ہے گروہ جی کہتے ہیں کہ پاؤنے پانی اگنی کا میل چنچل چپل بدh کا کھیل نو دروازے دسویں دوار بجر گیانی اہو بچار گروہ جی نے ایک بجھارت ڈال دی وہ کہتے ہیں وہ بوجی وہ کیا چیز ہے کہ جو پاؤن پانی کے میل سے بڑی ہوئی ہے پانے پانی اگنی کا میل پانی اور اگنی کے میل سے بڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر چنچل چپل بدh کا کھیل اور اس کے اندر بدhی کا کھیل ہو رہا ہے اور اس کے نو دروازے ہماری جو سینسز ہیں اور ہماری کرم اندری ہیں گیان اندر نے کہا ہے کہ نو دروازے دسمہ دوار ایک دروازہ بند ہے جہاں سے آتمہ پرویش کرتی ہے اور باہر چلی کرتی یہ ہمارے چنٹن کی پرمپرہ ہے گربانی اس سے جڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں بجرے گیانی اہو بیچار کہ اگر تُو گیانی ہے تو اس بیچار کو سمجھ اور اس کا جواب دیکھئے اتنا ہی خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں کتتا بکتا سنتا سوئی آپ بیچارے سو گیانی ہو انہوں نے ایک اور بیچارت ڈال کہ کہ کہنے والا بولنے والا کتتا بکتا سنتا سوئی کہنے والا بولنے والا اور سننے والا وہ ہی ہے آپ بیچارے سو گیانی ہوئی گیانی وہ ہے جو آپ اس کو بیچار کرے گا تو بجارت اس میں یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بولنے والا اور سننے والا یہ کیسے ہوا میں جو بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میں الگ ہوں آپ الگ ہیں اس کے بارے میں اپنشدوں کی مجھے کتھا یاد آگی ہماری دیکھئے کہ ہماری کتھا پرمپرہ میں بھی دارشنک چنتن پڑھا ہوا ہے پرنسر کپیل کبور جی کہتے ہے کہ جو ایک ویاکھ ہے وہ کتھا ویدیس کے ساتھ ہمارے ریشیوں نے ہمیں دی ہے اس میں آتا ہے کہ ایک کسی شہر میں راجہ کی سواری جا رہے تھے اور لوگ ادھر ادھر کھڑے دونوں طرف کھڑے دیکھ رہے تھے تو ایک اس میں ایک بڑا گریب سا وقتی ہو آیا اور ایک ودوان نظر آنے والے بندے سے اس نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے کہتے تجھے نہیں پتا یہ راجہ کی سواری جا رہی ہے کہتے وہ جو گھوڑے پر بیٹھا وہ آرہ راجہ ہے وہ کہتے میں تو جنگلوں میں رہا ہوں ساری عمر مجھے پتا نہیں کہ ان میں راجہ کون سا ہے اور گھوڑا کون سا کہتا بڑا مور خادمی ہے جو اوپر ہے وہ راجہ ہے جو نیچے ہے وہ گھوڑا ہے کہتا سر مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اوپر اور نیچے میں کیا فرق ہے کہتا پھر تر کو میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے اور تُو میں سے میں کون ہے اور تُو کون ہے یہ ویدانت ہے جب ہم ٹیلیفون کرتے ہیں نی کئی بار کہ ہیلو کون بول رہا ہے کہتا میں بول رہا ہوں کہ کمال ہوگی ادھر سے بھی میں ہی بول رہا ہوں تو ہماری جو دارشنی کنتن کی جو پرمپرا ہے وہ ایک تو سارے ویکتی الگ ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے گروانی میں کمال کی بات آتی ہے کہ میرے پربو ساچے ایک کھیل رچایا میرے پربو ساچے ایک کھیل رچایا کوئی نہ کسی ہی جہا ہو پایا کہ میرے پربو نک ایسا کھیل رچایا ہے کہ کوئی کسی کے جیسا دوسرے جیسا نہیں ہے لیکن اس کے بابجود گروانی یہ بھی کہتی ہے کہ سب میں جوتی جوتی ہے سوئی تیس دی چانن سب میں چانن یہ درشن شاستر ہے ہماری جو درشن شاستر کی جو پریواشا ہی ایسی ہے کہ درشن شاستر تو وہ درشتی ہے جس کے مادین سے ہم اس سنسار کو اس دنیا کو دیکھتے ہیں اس کو مینک دیتے ہیں ہماری درشن شاستر ہے وہ فلوسفی نہیں ہے فلوسفی یہ تو ہماری تو پریواشا یہ درشن 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 جس درشن وہ ہے جو ہمیں دنیا کو دیکھنے درشتی پردان کرتی ہے تو ہمیں جو ہماری سفیتہ نے دنیا کو ایک آتمتا کے روپ میں دیکھنے کی جو بات کہی ہے وہ ہماری چنتر کی بات اگلی بات دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسا ہے منوک دہی ماتی بولے پاؤن پہلے جیون کی بات تھی اب موت کی بات کر رہی ہے گرو جی دہی ماتی بولے پاؤن بجرے گیانی موہ ہے کون کہ دہی تو مٹی ہے اور اس میں بولنے والی جو شیع ہے وہ پاؤن ہے تو مر کون گیا تو اس کا جواب بار او نم جو دیکھن ہا جو دیکھنے والا ہے آپ دیکھئے ایک تو دیکھنے والا اور دیکھنے والا دیکھنے والے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جو ہماری آنکھوں کے پیچھے دیکھنے والی جو ہستی ہے وہ ایک رہیس ہے اور یہ ہماری دارشنی چنطن کی بنیاد ہے جسے ہم دنیا کو سمجھ نے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں مجھے پتنجلی کا جو یوگ سوتر کو یاد آگیا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے دیکھنے والے درشتہ کے بارے میں انہوں نے بات کہی ہے وہ کہتے ہیں اتھ یوگ انشاسن ہمارے چند تک یہ دیکھئے کے ایک لوجیکلی بات کرتے ہیں اگر یوگ کے انشاسن کی بات ہے وہ کیسے کرتے ہیں کہ اتھ یوگ انشاسن یوگ آس چت ورطی درودھ اور تدہ درشت سوارو پی وستان کیا خوبصورت بات کہی ہے پتنجلی رشی نے کہ یوگ جو ہے وہ ایک ہماری جو پرورتیاں ہیں یوگ چت ورطی چت کی ورطیوں کا نیرود ہے کنٹرول ہے اور ہوتا کیا ہے تدہ درشت سوارو پی وستان جو درشت ہے وہ اپنے نج سوارو میں ستھٹ ہو جاتا ہے اور یہ درشت کی بات آگے پھر اگلے سنٹینس پہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا گروہ نانک دیو جی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوتا موہ میری موہ بلائے کہ میں نہیں مرا میری جو بلائیں تھی میرے اندر جو بریائیں تھی وہ مر گئی ہوتا موہ میری موہ بلائے او نام موہ جو رہا سمائے یہ ہماری عدویت ویدانت کی جو مول دھارنہ ہے کہ ہم سے اوپر بڑا جو ہمارا سیلف ہے جو ہمارا آتم تت ہے جس کو ہم پرم آتم آتم اور پرم آتم کے روپ میں ہم بات کرتے ہیں ہمارا کوئی گوڈ نہیں ہے جو کسی چودان طبق کے باہر ہے وہ ہمارے آتم کا ہی ویراد روپ ہے وہ ہم جانے والا جنم لینے والا اور مرنے والا نظر نہیں آیا تو مجھے بھاگوڈ کی تھا کہ وہ بہت مشہور شلوک یاد آ گیا کہ بھاگوان کرشن اس میں جب یہی بات کہتے ہیں کہ جو آتم تت ہے وہ نہ تو جنم لیتا ہے اور نہ مرتا ہے نہ کبھی وہ انستیت میں تھا اور آج وہ اس میں exist کرنے لگ گیا نہ تو non existence تھا کبھی اور نہ کبھی نئے روپ سے exist ہوا ہے وہ تو صدا رہنے جتنی جتنی گروانی کی سانج ہے گروانی تو ایک ایک بات میں ہمیں اس سے جوڑتی ہے اور دوسری بات دیکھئے کہ آدرش مانو کیا ہے گروہ نانک دیو جی نے آدرش مانو کو پریواشت کیا ہے بہت خوبصورت انداز سے کیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے مانو اس دنیا میں ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں ایک کیا جانن کیا بھجن تے نر سگڑ شروع کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کہنا جانتے ہیں اور کہی ہوئی بات کو بوجھ سکتے ہیں وہ سگڑ شروع ہیں بہت سمجھ دار ہیں ودوان ہیں اور دوسرے کون ہیں وہ بڑی انٹریسٹی بات ایک تو جو ایک کیا جانن کیا بھجن تے نر سگڑ شروع دوسرے ہیں ایک نہ ناد نہ بید نہ کی رس دوسرے وہ ہیں جن کو نہ تو ناد کی سمجھ نہ بید کا گیان ہے اور نہ رسوں قسوں کا ان کو احساس ہے ایک نہ صد نہ بد نہ اکل سر اور جن کے پاس نہ کوئی سدھی ہے نہ بدھی ہے اور نہ اکل کا ایک سوما ہے اور اکھر کا بھیو نہ لہنت وہ اکھر بھید نہیں جان سکتی اب دیکھئے کمال کی بات دیکھئے ہماری پرمپرا میں اوم کو اکھر کہا گیا سکتی دائی دائی اس طرح ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں جو آپ سو بانی کے بارے میں اور بات اچھا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھئے کہ اکتنام دیو جی کی ایک رچنا ہے گرو ڈانک دیو جی تھے وہ دو تین سو سال پہلے ہوئے ان کی بانی گرو گراند ہمیشہ تو وہ کیا کہتے وہ دیکھئے وہ ایک بریج ہے ہماری کلاسیکل جو ویدک جیان پرمپرا اور آدھلک سمیے کے اندر جو مدی کال میں جا میڈل جی وہ بھکت نام دی جی کا جی ایک رچنا جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ کیسے بریج کا کام کرتی ہے وہ کہتے ہیں ایک انیک ویعاپک پورت جت دیکھو تت سوئی بایا چتر بچتر ویموہت بھرلا بوجے کوئی سب گوووند ہے سب گوووند ہے گوووند بین نہیں کوئی وہ ہی عدویت ویدان کی جو ہماری عوضہرنہ ہے اسی کو بکت نام دی جی نے اپنی بھاشا میں مراتھی بھی اور میں تو کہتا سنت بھاشا میں انہوں نے اس میں جرمیت کر دیا کہ کیسے سوت ایک منی ست سہنس جیسے تو کیسے بہت بہت کیسے ایک بھی وہ ہی ہے انیک بھی وہ ہی اور وہ کیسے ہے جیسے ست سہنس شت اور سو سیکڑے ہزاروں منیوں کے اندر جو گزرنے والا جو سوتر ہے وہ ایک ہے سوتر ایک منی ست سہنس جیسے پوت پوت پروسوی وہ پروسوی اس طرح ساری سکریشتی میں اوت پروس ہے جیسے ایک سوت جو ہے وہ منیوں میں سے گزرتا ہے اور پھر جل ترنگ اور فین بودھ بودھ دوسری لوک مثال ہے کہ جل ترنگ اور فین بودھ بودھ جل تے بین نہ ہو سمسار کی جو existence ہے اس طرح ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ بیعپک ہے اور ایکتہ میں انیکتہ ہے عجیب قسمتہ رہت سے ہے اور اس پہ رہنا کیسے ہے یہ خوبصورت بات جہاں سے ہوتی ہے کہ مانو کو اس سریشتی کے اندر رہنے کے لیے کیسا راستہ پنا چاہیے جیون جیون جینے کی کلا کیسی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ مِتھیا بھرم مِتھیا بھرم ار سپن منورت ست پدارت جانیا کہ اس جو سریشتی رچنا جب ہوتی ہے ایک تو پرم ستھے ہے اور جو اپرم ستھے پرم سے نیچے ہے وہ بھرم مایہ اور سپنے جیسا ستھے ہے اور سپنے کے پدارت کی طرح ہم اس میں رہتے ہیں کہ مِتھیا پرم اور سپر مرورت ستھ پدارت جانیا کہ اس کو ہم سپنے کے پدارت کو سچ مان لیتے ہیں یہ ہماری پرابلم ہے اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے بتایا ہے کہ سکرط من سا گرو اپدیسی جاگت ہی من مان لیتا کہ جب گرو نے ہمارے سکرط اچھے کام کرنے والی مان سکتہ کو جگا دیا تو پھر سپنے کا بھرم ٹوٹ گیا اور یتھارت کا بود ہمیں مل گیا سارے میں ایک ہی ہے تو میں تو گرو نانک دیو جی جب سنسار کی رچنا کی بات کرتے ہیں وہ بڑے سمپل روپ میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سنسار ہے اس کی جو رچنا کیسے ہوئی ہے کہ ساچے تے پونا بھیا پونا تے جل ہوئی جو ساچا ہے جو دیکھیں رگویز میں ایک تو ناسدی سپت ہے ایک دوسرا پرش سوپت ہے ایک میں ultimate reality کی بات ہے اور دوسرے میں supreme being کی بات ہے پرخ جو ہے وہ supreme being ہے supreme being بھی ہے بات کو ساچ گرو جی کہتے ہیں ساچے تے پونا بھیا پونا تے جل ہوئی جل تے تیر بھون ساچے پنجابی میں بھی کیا ہے لیکن میں ہندی میں کرتا ہوں اسط نہیں تھا تب آپ دیکھئے جرہ ہمارا رشی سنسار کی ویرات کلپنا کیسے کرتا ہے سرشتی رچنا کیسے اسط نہیں تھا تب نہ ہی ست تھا امبر نہیں تھا نہ ہی پار فیلا ہوا مہا آکاش چھپا کیا تھا اور کہا کس نے ڈھاپا تھا اسے تب تو اگم اگاد جلوی کہا تھا چھپا کیا تھا اور کہا کس نے ڈھاپا تھا اسے تب تو اگم اگاد جلوی کہا تھا مرتیوں نہیں تھی وہاں نہ ہی امر جیون رات نہیں تھی اور نہ دن کے پرکاش کا سنکیت گوئی بینا ہوا کے اور کیا تھا بینا ہوا کے سانس لیتا ہوا سویم بھو وے کیول ایک تھا اس کے سوا اندھیرے سے ڈھکا ہوا تم آسیت تم سا خوبصورت بات وہاں نے کہی ہے اندھیرہ تھا وہاں اندھیرے سے ڈھکا ہوا اندھکار تھا چاروں اور تا تو بس نیرہ کار شن تفس کی مہا ارجہ سے نپجا ہوا پنج پھر پہلے پہل کامنا کا ہوا اوبھار ڈیسائر پیدا ہو من کا آدھ انادی بیج پھر پہلے پہل کامنا کا ہوا اوبھار من کا آدھ انادی چیو بیج انتر کی سوج والے مونی جنوں نے سمجھ لیا تھا بھلی بھان رشتہ کیا ہے استطوع کا انا استطوع کے ساتھ فیلا دیا انہوں نے سوطر کو مہاشون کے آر پار اوپر وار اور نیچے بھی دھارنی مہاشکتیاں تک پرتی وہاں اوپر تھا نرباد بل نیچے اسیم اورجا انرجی کی کھیل ہے اوپر تھا نرباد بل نیچے اسیم اورجا اور اس میں question فارم الاس میں کرتے ہیں کہ جانتا ہے کون اصل میں اور کہ سکتا ہے کون کہاں سے جنمہ اور کیسے اتپن ہوا ہے یہ سنسار دیوتاؤں کا بھی بعد میں ہوا پرادور بھاو نہ جانے رچی گئی کیسے یہ رچنا کون ہے سرشتی کا کرتا کرتا یا کرتا انتریامی کون ہے اون اون چھے امبر کی کوشش کی ہوتی تو شاید یہ ہمیں آج کی جو جنریشن اپ روٹڈ ہے ہماری دیکھئے بدقسمتی دیکھئے کہ وشو گرو ہونے والا کہلانے والا بھارت آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارا دیش وشو گرو مانا جاتا تھا لوگ یونیورسٹیوں کی پڑھائی پڑھنے کے لیے ہمارے دیش میں آتے تھے اور اس سے ہمیں محروم کیا گیا ہے کہ کرمینل نگلیکٹ تو اس نگلیکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ سنگم ٹاکس کے مادیم سے بھی آپ جو کر رہے ہیں یہ ہمیں آج بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اپنی گیان کی پرمپرا کے ساتھ جڑنے کا ایک اوثر اوشے ملنا چاہیے باتیں تو بہت سی ہیں میرے بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں کئی باتیں میں دہراتا جاتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو کپور جی کہتے ہیں کہ جو کھیلی کوئی بھی کوٹ تو ہمیں اپنا ہی ٹانگ نہ ہوتا ہے باتیں تو ریپیٹ ہوتی رہیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگ سمجھ نہیں جاتے جب تک وہ بور نہیں ہو جاتے اور سمجھ کے اس کو گرہن نہیں کر جاتے تو ہم تو بھئی ریپیٹ کرتے ہی جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں میں چھوڑتا ہوں جو ایک ڈائیلاغ کے ساتھ پرشن اتر کے روپ میں بات ہو سکتی ہے بہت بہت دھنے دو چھوٹے سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مورتی پوجن برجت ہے کیونکہ آج کافی سارے ڈسکاشن ہوتے اور وہاں پہ سب سے سنٹرل ڈسکاشن یہ ہوتا ہے کہ مورتی پوجن allowed ہے جب کچھ ایسے مندر ہیں جہاں پہ سکھ بھی درشن کی لے جاتے ہیں اس سوال ہے کئی بار جب گروانی سنتے ہیں تو ہم گوووند کے بارے میں سنتے ہیں رام کے بارے میں سنتے ہیں کیا یہ وہی ہیں جنہیں 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 سنٹرل سناتندھر میں ہے یا جیسے کئی لوگ کہتے یہ برم کا سوروپ ہے کسی ایک کہیں پہ میں نے سنا تھا یہ جو سکھ پرمپرا میں مورتی پوجا کا ویدھان نہیں ہے لیکن مورتی پوجا جو ہے اس کے بارے میں جو ہمیں ابراہم ایک سیولیزیشن نے بھرانتیاں پیدا کی ہیں دیکھیں سکھ پنث کی ایک اپنی مانیت آئیں ہیں اس میں تو مورتی پوجا کا کوئی ویدھان نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں جو ریلیجیس سٹڈیز کا جو ڈسسپلن ہے اگر اس کو آپ گلوبل ڈسسپلن کے روپ میں دیکھیں تو مورتی پوجا کیا ہے مورتی پوجا جو سناتن دھرم میں ہے وہ پتھر کی پوجا نہیں ہے جو مورتی میں ایک پرتی ہے وہ پرتی کو ہم اپنی چنتن کا وشہ بناتے ہیں سکھ دھرم میں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے دھنڈا بھگت کے بارے دھنڈا بھگت کے بارے میں یہ گرووانی میں نہیں کتھا میں ہے وہ کتھا پرمپرہ میں یہ ہے کہ بھگت دھنڈا جی کو کسی پنڈیت نے کہا انہوں نے کہا مجھے مجھے پربو دے دو میں اس کی پوجہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ساتھ سے پتھر دے دیا تو دھنڈا بھگت نے اسی پتھر کو پوجنا شروع کر دیا تو ہوا یہ سکھ پنت میں ایک ساکھیوں میں پرمپرہ ہے وہ کہتے ہیں اس میں سے بھگوان پرگٹ ہو اور وہ بھگوان جو جاڑ تھا اس کے ساتھ کھیتی کا کام کرنا لگی تو ایسی باتیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی سیولیزیشن کی جو پرمپرائے ہیں کوئی مورتی پوجا بری نہیں ہے کیونکہ مورتی پوجا کا ہمارا ایک سناتری پرمپرہ کا ایک ویدھان ہے اس کی اپنی مانیت آئیں ہیں تو ہمیں ہمارے ابراہمک سیولیزیشن نے جو ہمیں کیا ہے وہ کیا خدا بن گے ان کی باتیں ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہمارے بات وہ مانے گرو آرجون دیو جی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور پار برم ایک ہے لیکن اللہ والے مان لیں ہم تو کہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو سبیتہ ہے وہ بہولتا وادی ہے پورو ریلسٹک ہے ہمارے لئے تو ایکم سد وپرا وہود ودنت ہمارے لئے تو ہماری دھارنہ یہ ہے کہ ستے تو بے شک ایک ہے اس کے نام الگ ہو سکتے ہیں اس کے راستے الگ ہو سکتے ہیں تو اس طرح مورتی پوجا اور باقی چیزیں جو افتار واد کو بھی کہتے ہیں کہ افتار واد بوری چیز ہے کیسے بوری ہے افتار واد کا مطلب بھی سمبولک ہے آج کی جو sociological anthropological religion کا جو discipline ہے اس میں تو سپشت بات کی گئی ہے کہ جتنا بھی مانو کا جو سارا religious behavior ہے یہ symbolic system ہے جیسے قویتہ ہوتی ہے قویتہ کی ایک بھاشا ہوتی ہے اسی طرح دھرم کی religion کی مذہب کی ایک بھاشا ہے یہ بھی ایک طریقہ سمجھ نے کا تو میں یہ سمجھ تھا کہ مورتی پیجا کا جو وشہ ہے یہ non issue ہے اس کو ہمیں دوسری سبیتہ کی جو criticism ہمارے اوپر لا دی جاتی ہے اس کو reject کرنا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ بربانی میں ہری رام کرشن گوویند سارے نام آتے ہیں دیکھئے اس میں دونوں باتیں ہیں گروانی میں مول بات تو یہ ہے کہ گروانی نرگن نرکار برم کی اوضہارنا کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جس طرح مول منتر میں آتا نا ایک اونکار ست نام کرتا پرخ نرب بھاو نر ویر اکال مورت آیونی سہبھنگ تو لیکن درو سہبان نے بھکتوں نے سنتوں نے جن پربو کے بھگوان کے جن ناموں کا ورنن کی اپنی وانی میں وہ جیسے رام دشرت پتر رام کے روپ میں بھی ہیں کرشن جی وہ اس کے روپ میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر رام کو نرگن رام کے روپ میں کہا جاتا ہے کہ جیسے گروہ نالف جی کہتے ہیں آتم میں رام رام میں آتم چین گر ویچار تو یہاں جو رام ہے یہ نرگن رام ہے لیکن رام گئیو رابن گئیو جاں کو بہ پروار وہاں تو نرگن رام نہیں تو میں یہ سمجھ دا یہ بھی نون issue ہے لیکن بات جی ہے کہ دو پرمپرائیں ہیں ایک تو نرگن سگن ساکار برم ہے اور گروانی میں دونوں کی بات کی گئی ہے نرگن آپ سرگن بھی ہو ہی کل آت جن سگ لی مو ہی تو بہت سی بات ہیں جو ہمیں دوسری سبیتاؤں نے ہمارے گلے میں ڈال دی ہیں اور ہم نے اس کو لے لی ہے وہ non issues ہیں ہماری ہماری سبیتا کی جو دارشنی چنتن کی جو پرمپرا ہے ہمارا جو درشت کی کون ہے وہ برہمان کی ساتھ جو کاسمک ہے پاس ورس سے ہم بات شروع کرتے ہیں لیکن جیون شیلی میں ہماری جو رہد مریادہ میں بہت سی انیک تائیں ہیں بہن تائیں ہیں جگبیر جی میرے بڑے بھائی ہیں اور جن ریشیوں کی وہ بات کر رہے تھے ویدک کال کے جگبیر جی آج کال کے ریشی ہیں ان کا سمسکرط کا گیان ان کا بھکتی مویممنٹ کا گیان ان کا ہندی پنجابی انگریزی کا گیان اور بھارتی سمسکرط اور اور سبھتا کی سمجھ یہ بھی ایک ہی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے ان جیسا ہندوستان میں جیسے گرو نانک برم بیچار کرتے برم سروپ ہو گئے بھائی ساب بھی برم سروپ بھی ہیں وہ ایک ہی ہے جن میں اتنی کشمتہ ہے کہ اتنے سرل سندر شبدوں میں اتنے گہن بیچاروں کو گہن بیچاروں کو ہمارے من میں انہوں نے بیٹھایا اور یہ بیٹھاتے ہیں اب بیٹھا جو بھائی ساب کی آگیا سے جو بیٹھیا نے جسودہ نے جو پرشن پوچھا اس میں جو کور جو کونسپٹ ہے وہ ہے مورت کی مورتی کی اب مورت اور امورت یہ جو opposition ہے کہ non manifest اور manifest ایک idea اور ایک form جو کہ پلیٹو میں بھی جو four levels of reality میں وہ وہ problem وہاں بھی ہے idea اور form کی جو ابراہم جیسے old testament جو ہے old testament اس میں جو genesis ہے genesis اس میں موسیس کہتا ہے make no images کوئی بھی مورت روپ مت دیجئے اس کو کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں صرف سنا ہے کیونکہ old testament میں god اور moses کے بیچ میں وارت الاب ہوتا ہے اور موسیس پھر گوڈ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو لکھ کے دے دی جیے کیونکہ اگر میں نے نیچے جا کے یہودیوں کو بتایا تو وہ مانے گے نہیں کہ بھوان آیا تھا تو وہ مورت کو مورت بنانے کو کہتا ہے کہ جو آپ بول رہے ہو اس کو روپ دیجئے لکھ دی 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 تو یہ جو پرشن ہے کہ آئیڈیا ایز آئیڈیا 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 ایز آئیڈل ایک وچار وچار کے روپ میں ہی وچار وچار کے روپ میں بھی اور مورت روپ میں بھی ایک یورپ کے تھنکر ہوئے ہے سپینوزا انہوں نے کہا کہ یہ جو ابراہیمک گوڈ ہے جس کو ہم ویسے امورت مانتے ہیں امورت ملہ مورت روپ نہیں ہے پر ابراہیمک گوڈ is an angry گوڈ angry اب جو anger ہے یہ تو human property ہے تو گوڈ کی نہیں property ہے تو وہاں logical fallacy آ جاتی ہے ہمارے درشن میں جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ نرگن بھی ہے سگن بھی ہے ہمارے ان کے ہاں نرگن ہے پر نرگن ان کے ہاں نرہ کار ہے نرہ کار بینا آکار کے پر نرگن نہیں ہے ان کا بھگوان نرگن نہیں ہے نرہ کار ہے وہ ایک port لائن ہے آپ نرہ کار کیسے ہو سکتے ہو اگر آپ میں گن جو ہیں وہ منوش کے ہیں تو نرہ کار ہے ابراہم ایک گوڑ پر نرگن نہیں ہے ہمارے ہاں نرگن اور سگن اور جیسے بھائی صاحب نے کہا گرو نانک دیو جی نے تو پوری جیون برحم ویچار کرتے برحم سو روپ ہو گئے ان کا جو مول منتر ہے وہ تو نرگن برحم کا ہے گرو نانک دیو جی نے دکھنی اونکار بھی لکھا دکھن کا اونکار اور دکھنی اونکار میں انہوں نے سگن برحم کا ورمین کیا سگن ہری گو ویل دیئے اور بھائی صاحب جانتے ہیں انہوں نے بتائی ہوئی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ 1925 تک دربار صاحب کی پری رما میں رمائن کے چتر بنے ہوئے تھے رام کے اور جو 1984 میں اکال تخت اندرا گاندی جی کی مرختہ کے کارن توڑنا پڑا ٹوٹا اس اکال تخت کی چھت پر بھران کرشن کے بال روپ کے چتر تھے اور ابھی بھی جب جمین سے کئی بار پرانے نکلتے ہیں تو جب پری کرمہ میں روپ روپ تھے مورت روپ تھے مورت روپ تو میں مانتا ہوں کہ سکھ دھرم میں مورتی کا ویروت نہیں ہے یہ بھائی صاحب کے ساتھ ویچار کروں گا میں باد میں میں مانتا ہوں کہ مورتی کا ویروت دیکھ مورتی اسلام میں بھی مورتی نہیں پر اسلام ریبک وہ جو ان کی موسک کی جو منار ہوتی ہے اس کی فوٹو بناتے ہیں اور یہاں آپ کبھی آٹو لیں گے کوئی جو اپنا مسلم بھائی آٹو چلا رہا ہے تو اس نے فوٹو لگائی ہوتی ہے ایک بٹیا ایسے پورا لگا کے وہ ایسے ارداس کر رہی ہے وہ بھی تو مورت روپ ہے یا ایک آرک جو ہے آرکی ٹیکچر کی آرک جو ہے یا جو کیلیگرافی کرتے ہیں جو تاج محل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی تو مورت روپ ہی ہے اور کرسٹینی ٹی میں بھی نیرہ کار ہے پر جیزس کے تو جیزس کی تو اتنی مورتیاں ہیں یہ اسی ہے جیسے ہمارے بھگوان بودھ نے بھی کہ میری مورتی نہیں بنانا پر دنیا میں سب سے زیادہ مورتیاں بھگوان بودھ کی ہیں تو یہ پرشن بڑا اچھا تھا بیٹا جیتی رہو ایسے ہی سوچو اپنے آپ ہر پرشن کا اتر ایک انٹیلیجنٹ پرشن آپ جیسا ہر پرشن کا اتر اپنے آپ ڈھوڑ لیتا ہے پر ابھی سر آپ نے ایک دکھن کی بارے بتایا وہ شاید میں نے کبھی سنا نہیں تو اگر آپ اس پر تھوڑا سا الابر کریں تو اگر سمیع پرمیٹ کرتا ہے بیٹا بیٹا ایسا ہے کہ بابا نانک جی پورے بھارت اور بھارت کے باہر بھی کندھار وغیرہ اور عرب دیش میں اور اوپر اوزویگستان وغیرہ میں بھی وہ بہت گھومتے تھے ہمارے ہاں ایک پری وراجک پرمپرہ ہے پرانے جمانے سے جو بھی ایک بہت جو بھچارک ہوتا تھا جو سوچتا تھا کہ لوگوں کی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے یا بدل نا ہے وہ پورا بھرمن کرتا تھا بھرمن کرتا تھا ہم سنتے مشکری گھوش اور پری بھراجک پرامپرہ مہاتمہ بودھ خود بہت بڑے پری بھراجک تھے خوب گھومتے تھے بابا نانک بھی بہت بڑے پری بھراجک تھے اور ان کی جو جرنی ہوتی تھی اس کو ہماری شبد داولی میں کہا جائے اداسی گرو نانک دیا اداسیا یہ بڑا اپنے گھر میں بیٹھے اداس ہو جاتے ہو تو آپ کا من کرتا ہے کہ میں بہار جاؤ تو وہ نکلے ان کو بڑی اداسی ہوئی دیکھ کہ ہماری دیش کی جنتہ کس پرکار ترست ہے ترست ان کو دکھ سے گرشت ہے تو وہ نکلے ان کو اُبارنے کے لیے اور انہوں نے ان کو اُبارا اپنے گیان سے تو اس لیے انہوں نے دکشن بھارت کے لیے دکھنی اونکار لکھا مول منتر میں مورت روپ آنے میں مایہ کا رول ہے مایہ مایہ جو ہے وہ ایک شکتی ہے اس کی دو شکتیاں ہیں مایہ کی ایک تو آورن کی اور ایک ویجیپتی کی ایک تو ڈھکنے کی دوسرا اس کو بدل کے دوسرے روپ میں دکھانے کی تو مایہ جو ہے برحم کو ڈھک میرے گرودے پرہسر کبور جی نے بہت خوبصورت ڈھک سے اس وشے میں بات کہہ دی ہے لیکن شہدہ جی نے مجھے تھوڑا سا کوئیسٹن کیا تھا کہ جو دکھنی اونگ کار وہ کیا ہے میں اس کی جو شروع کی پنکتیاں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ مول منتر میں اور اس میں کیا انتر ہے دکھنی اونگ کار کی پنکتیاں ہیں اونگ کار برحم اتپتی اونگ کار کیا جن چتی اونگ کار بید نرم اے آپ دیکھ لیجیے کہ اونگ کار کو ایک سرجن شکتی کے روپ میں گرو نانک دیو جی نے دکھنی اونگ کار میں اونگ کو ایک برحم جس سے دنیا پیدا ہوئی برحم وشن مہیش ہماری دیکھئے ہماری جو جس کو کہتے ہیں ہماری جو پورانکتہ کی چنتن ہے ہمارا وہ بھی میننگ فل ہے جو سریشتی کی رچنہ کے ساتھ تین دیوتا کی بات جوڑی گئی ہے برحم وشن اور مہیش اور لوک بھاشا میں ان کو کہتے ہیں کرتا دھرتا اور ہرتا ایک شکتی ہے جو کرتاری شکتی ہے جو سرج نہار شکتی ہے دوسری اس کا پالن کرتی ہے وشن ہے اور سمہار کرتی ہے تو ساری شکتی میں یہی تو نشم ہے جس کو رتم کہتے ہیں رتم جو ہے کوسمic آرڈر کے روپ میں ہمیں ستھے کی جو تیکنولوجی ہے جو اس برحمانڈ کی جو روپ رچنا ہے ہماری ریشیوں نے تو وہاں سے بات شروع کی ہے اسی لیے ہمارا جو چنتن ہے بہت ویگیانک ہے ہمارے چنتن میں گیان کی دو داریں ہیں ایک تو ویگیان اور ٹیکنولوجی اور دوسرا دھرم اور درشن ایک گیان ہے جو سنسار کے ادار کے لیے ہے جس کے ساتھ سنسار میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ویگیان ہے پرکرطی کی شکتیوں کو ان کے اصول وں ویگیان ویگیان بہت بہت خوبصورت خوبصورت اس نے ویگیان کری کیونکہ دیا دوسرے پر کرتے ہیں اور سنتوش اپنے اوپر کیا جاتا ہے مجھے ایک چھوٹی سی اپنشتوں کی سانی یاد آگی کہ ہماری چھوٹی سی ہے وہ کہتے ہیں کہ دکش پر 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 دیو دانب اور مانو جب بڑے ہوئے تو ان کی ماتاؤں نے کہ تم سارا دن گھومتے رہتے ہو کوئی گیان کیوں نہیں کرتے تو یہ بھی سیمبولک ہے اپنشتوں میں آتی اور انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا جو ہمیں گیان دے سکے ان کی ماتاؤں نے کہا وہ جو تمہارے پتا شریع ہے وہ بہت گیان ہیں ان کے پاس جاؤ اور گیان حاصل کرو اور بڑی خوبصورت بات کوئی تینوں چلے گے کہ پتا جی ہمیں گیان دے دو وہ کہ دے ککا گیان اس طرح نہیں دیتا جانتا اس کے لیے تو گیان کا آدھیکاری بننا پڑتا ہے تم پہلے بارہ سال برہمچاری آشرم کا پالن کرو یگ کی لکڑیں لے کن میرے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کیا پہلے تو ڈیو چلے گئے انہوں نے کہا جی گیان دو انہوں نے کہا دا دا گیان دے دیا سمجھو پھر انہوں نے کہا تو آپ چاہتے ہیں دام میتا دا سے بنتا ہے دام میتا اس کا مطلب ہے دامن کرنا کس کا کرنا یہ بھی بتا دو ہم انٹیلیکچول کلاس کے لوگ ہیں ہمارے میں بشے بکار بہت ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کام دامن کرے کہتے ٹھیک ہم دانب چلے گی دانب کو ان کو نہیں کہا دا 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 دانب نے کہا آپ نے ہمیں شکشہ دیا ہے کہ دیا کرو کیونکہ ہمارے پاس دیو تے تو بدھی مان تے اور دانب بلوان تے سمبولک ہے تو کہتے ہمارے پاس وہ unbridled پاور ہے آپ نے دانب کی باری آئی ان کو کہا کہ ہمیں دا 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 دان کی بات آپ دیکھئیں اس کہانی میں تین وں moral values ہیں دام بیتا دیا اور دان وہ ہی بات ہماری سبتہ کی پریواشت ہماری سبتہ کو پریواشت کرتی ہے کہ ہماری سبتہ دھرم کے اندریت ہے جیسے پروہیسر کبیل کپور جی نے یہ دو بات یں مجھے سمجھائی تھی ان کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری سبتہ جو ایک تو گیان کے اندریت ہے اور دوسرے دھرم کے اندریت ہے اور یہ بات جب ہم سمجھ لیں گے پوری طرح ہم اپنی سبتہ کے اوپر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے دنیا میں جو جتنے سبلیزیشنر کلیش ہیں ان کو روکنے کا طریقہ ہماری سبتہ کے پاس ہے اور وہ ہے سمباد وہ ڈائیلوگ سمباد برابر والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو سبتہ اپنے آپ کو نہیں وہ جاتو ignorant ہے جا وہ infidel ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائیلوگ نہیں ہو سکتا they have to learn to live in this universe global reality آج کی global reality کیا ہے multi lingual multi cultural multi civilizational world ہے اس میں کسی ایک سبتہ کو اپنی اجاریداری کی کوئی اجازت نہیں ہے اس میں peaceful coexistence کے لیے ڈائیلوگ بہت ضرور بھی ہے وہ ہماری ثابتہ اس ڈائیلوگ کو سمجھاتی ہے گروہ نالک بھی گروانی بھی ہاں میرے ریشی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ایک کا صورت جیتے ہیں جی صورت بھی ہونا کوئی نہ کی یہی صورت تے ہاتھ راہ ہے جیتی بھرنت بھن بھن تو ہی تیتی کس دنیا میں جس جیسی انسان کی جو بدھی ہے اسی طرح وہ سارے سرشتی کو بیان کرتا ہے تو اس لئے چھوٹا بڑا اونچا نیچا الگ کچھ نہیں ہے یہ بھاونہ plural اور inclusive دو باتیں انگری جی کی بات ہماری سب پر نہیں ہوتی یہ بات سمجھ نے والی ہے کہ ہماری سب بتا تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ستے ہے اس ستے کو آپ اپنے ڈھانگ سے ریالائز کر سکتے ہیں تو اس بارے میں ڈیالاغ ہو سکتا ہے یو این ایکوالٹی کے روپ میں کوئی ڈیالاغ نہیں ہو بھائی صاحب نے کہا کہ بابا جی نے بابا نانک نے دیا اور سنتوش دو ویلیوز کو سب سے اوپر رکھا اب دیکھئے ہمیں جس کو پرمپرا کہتے ہیں بھارت کی جان یا دھرم کی پرمپرا اب بھائی صاحب نے اس کو ریگوی سے ٹریس کیا اب میں آپ کو گرو نانک سے آگے تلسی داس پہ لے جاتا گرو نانک کے باد آئے ان کے دو بڑے سندر ہیں ایک دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول اب امان تلسی دیا نچھانی جب تک تن میں پران اور ایک ان کا دوسرا ہے گو دھن گج دھن واج دھن اور رتن دھن کھان جب آوے سنتوش دھن سب دھن دھوری سمان اب بابا نانک کی باد کی دوب ان کو پکڑ کے تلسی داس جی نے اپنے دوہوں میں اس چیز کو آگے بڑھایا یہ ہماری پرمپرہ